بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ بریڈ ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اگر میں نے پانی یہ دیکھیں گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے اس میں میں یہ ڈال دوں گی مغز دو تین منٹ کے لئے اسے نا اسی پانی میں پکائیں گے کیونکہ جتنا بھی اس کے اندر بریڈ ہے نا وہ سارا جم جائے گا اور آسانی سے ہم اسے باہر نکال سکیں گے اس کی تارے سے بن جائیں گی وہ ہم آسانی سے باہر کھینج کے نکال سکیں گے تو چلیں اسے ایک سے دو منٹ کے لئے میں پکاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہ دیکھیں نتنا بھی اس کے اندر خون تھا وہ سارا اس کے اندر جم گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو جائے گا تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے صاف کرنے میں تو چلیں اب ہم اسے باہر نکال لیتے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی صفائی کس طرح کس طریقے سے ہم کریں گے یہ دیکھیں کیونکہ پانی بلکل گرم تھا اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اس طریقے سے چلیں اب میں باہر نکالتی ہوں باہر نکال کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے مگز کو باہر نکال لیا ہے اب اس کی صفائی کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل خون بریڈ جو ہے اندر جم چکا ہے یہ دیکھیں تو اس طریقے سے ہم اوپر سے اتار دیں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اتر رہا ہے یہ دیکھیں بہت جلدی اس طریقے سے نا صاف ہو جاتا ہے اگر آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو ذرا اس کے اندر سے سمیل نہیں آئے گی جو نہیں بھی مگز کھاتا وہ ضرور کھائے گا کیونکہ مگز ہمارے دماغ کو طاقت دیتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اتار کے اس کو صاف کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے صاف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ والا بڑے پیسکی میں آپ کو اوپر سے اتار کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے نا اسانی سے اتر جاتا ہے اوپر سے یہ دیکھیں ساری جتنا بھی بریڈ تھا نا وہ سارا اس کے اندر جم گیا ہے آسانی سے اب نکل رہا ہے باہر یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی جلدی سے صاف ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل وائٹ ہو چکا ہے اسی طریقے سے میں سارا صاف کروں گی یہ دیکھیں میں نے مغز کی اچھے طریقے سے صفائی کر لی تو اب میں نے ایک عدد لیں گے فرائی بان اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے ہم آئل تو اسی آئل کے اندر ہم ڈال دیں گے مغز مغز کو تھوڑا سا ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے سے بھی اس کی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے اسی طرح چھڑا سا کر کے اس کو تھوڑا دیر کے لیے فرائی کریں گے اور جو اوپر جاغ بھی آتی ہے وہ بھی اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے کچھ لوگ اس لیے بھی نہیں کھاتے کہ اس کے اوپر جاغ بہت آتی ہے تو ان کو کھانے میں اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو بلکل بھی اس کے اوپر جاغ بھی نہیں آئے گی اور ذرا سی سمیل بھی نہیں اس کے اندر آئے گی تو چلے میں اس کو فرائی کرتی ہوں ایک سے دو منٹیں فرائی باس کریں گے جب اس کا گولڈن گولڈن سا کلر ہو جائے گا تو پھر ہم فرائی کرنا چھوڑ دیں گے پھر ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں گولڈن سا ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو نزدیک سے دخات نہیں یہ دیکھیں کلر بھی change ہو گیا اور گولڈن بھی ہو چکا ہے بلکل تو اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اسی پلیٹ میں میں سارا نکال لوں گے نکالنے کے بعد اسی فرائی بند میں ہم پھر آئل ڈالیں گے نیچے سے آگ جلا لیتے ہیں پھر میں دوبارہ ڈالوں گے تھوڑا سا آئل اور ساتھ ہی میں نے دو ویڈیم سیاز کے پیاز لئے ہوئے تھے وہ میں نے ان کو اچھے طریقے سے چوب کا لیا یہ دیکھیں بری بری سے بلکل کیونکہ مسالہ اس کے اندر اچھا سا بن جائے اگر پیاز چوب کر کے نہیں ڈالیں گے تو مسالہ نہیں اس کا بلکل اچھا نہیں بنے گا تو چلے ہم پیاز کو بھونتے ہوں اس کا بھی گولڈن فرائی اس کو بھی گولڈن فرائی کرتے ہیں پیاز کو بھی جب تک اس کا گولڈن کلر نہیں آتا اتنی دیتا کی سے بھی فرائی کرتے ہیں پیاز ہلکا سا گولڈن فرائی ہونا سٹار ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کے ادھرک اور لسن کا پیسٹ اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اور ساتھ ہم ڈال دیں گے ٹماٹر کا پیسٹ جو ایک میں نے بڑے سی سائز کا ٹماٹر لیا تھا اور اس کا پیسٹ بنا لیا یہ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر جب تو مکس کرتے ہیں مکس کرتے ہیں مکس کرتے ہم اس نے بڑے سوئے ٹماٹروں نے پانی چھوڑنا کیوں وہ بھی ختم ہو جائے اور ادھرک لسن کا کچھا پان بھی دور ہو جائے ٹماٹر اور ادھرک لسن کا کچھا پان نکا جناع ہے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں سپائسی ڈالیں گے اس کے اندر حلدی ڈالیں گے اس کے اندر سرخ مرچ ڈالیں گے اس لیے اس کے اندر ناماگ اگر آپ زہا کھاتے ہیں تو آپ زہا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم کھم کھم ساتے ہیں پیچ پلی میں کھم ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سکون ڈالیں گے ہم زیرا اور جنیاں پیسا ہوئے کیا ڈالیں گے اس کے اندر گرب مسائلے کا بس یہی اس کے اندر ہم مسائلے ڈالیں گے ان کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں چار سے پانچ ٹیبلسکون ڈالوں گے اس کے اندر میں دہیں دنی ضرور آپ لوگ بھی ڈالیں اس سے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو اب اچھے طریقے سے مکس کریں گے مسائلے کی تو اچھے طریقے سے بنائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہم نے مغب جو پہلے ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا ہے اس کو کریں گے اب اچھے طریقے سے مکس اسی طریقے سے آپ بیف کا بھی مغز بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ پیاز کم ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے زیادہ تھوڑا سا زیادہ میں نے ڈالا ہے میں نے کہا تھوڑا سا زیادہ بن جائے گا مغز سبھی کو اتنا گھر والوں کو پسند ہے سبھی بہت سی شوق سے کھاتے ہیں اسی طریقے سے ہم چمچ سے چھوٹا چھوٹا سا کھا لیں گے کیونکہ بڑے بڑے پیسز کے اندر اچھے نہیں لگتے ہیں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوں گے اتنا ہی زیادہ مزے کا اور زیادہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اب دو چمچ کے قریب میں اس میں ڈال دوں گی پانی تھوڑا سا اس کے سارے مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گے اور یہ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گا تو اب اسے نا مکس کر کے دم والی آگ پر ڈال کر رہ دیتے ہیں دو سے تین منٹ کے لئے رکھیں گے ہم دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب ڈکناٹ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا بن چکا ہے یہ دیکھیں اپنے لوگ نزدیک سے بھی میں دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کے پاس جوائن ہو تو وہ بھی ضرور ڈالیں کیونکہ میرے پاس نہیں تھی تو میں نے اس لئے ڈالی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کسوری میتھی اس سے بھی بہت پیاری کشبو آتی ہے ضرور ڈالا کریں ہر سبزی میں سبزی بنائیں یا کوئی چکن وغیرہ یا گوشت وغیرہ بنائیں جو بھی چیز بنائیں اس میں ضرور کسوری میتھی ڈالا کریں کیونکہ بہت اچھا ٹیسٹی بن جاتا ہے چیز کا تو یہ دیکھیں آئل بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں مغز کی فائنلوک تو اب میں اپ لوگوں کو ڈشورٹ کر کے دفاتی ہوں مزے دار مسالے والا مغز بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا بنا ہوا ہے آپ بھی میری ریسپی سے ضرور ایک دفعہ بنا کر دیکھیں بہت ہی مزے کا اس طرح بنتا ہے ذرا سی بھی اس کے اندر سمیل نہیں آتی یہ دیکھیں ذرا سی بھی جاگنی اوپر بنی ہوئی آپ ضرور بنا کر دیکھیں آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گا تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اور سرسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں پلیز آپ لوگوں کی بہت بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگ اپنے جتنے بھی سرسکرائب رہے ہیں آپ لوگوں کے ان کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کر دیا کریں تو اسی کے میں ساتھ اجاز چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی